بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں کہ آپ سب کا واملی ویلکم ہے جنرلس کچن میں تو آج ہمارے کچن میں مزدار نگٹس بن رہے ہیں جو کہ بہت ہی آسان بلکل بازار جیسے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو فولو کریں سب سے پہلے ہمارے پاس پانچ پیسیز بریڈ کے ہیں ون ٹیبل سپون چائنہ سولٹ ہے ون ٹیبل سپون بلک پیپر ہے ون ٹیبل سپون بھر کر لال مرچ پاودر ہے اس میں مرچ لائٹ ہی جاتی ہے اس لئے لائٹ ہی رکھیں گے اور یہاں پر لیسن پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون بھر کر جائے گا اس کے بعد بریڈ کو تھوڑا سا توڑ لیا بریڈ کے پیسیز کو وہ ایڈ کرنا ہے آپ کوشش کریں بریڈ جو ہے وہ میتھی نہ لیں اور سینڈویچ والی بریڈ لیں جو میتھی نہ ہو اور یہاں پر ہم نے پیسیز کو اچھے طریقے سے کرم کر لیا ہے اب ہم نے اس میں سارے انگریڈنٹس ڈال لیں جو لیسن پیسٹ نمک لار میرچ اور بلک پیپر کالی میرچ ساری ایڈ کر دی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے کیمہ کیا تھا چکن کیمہ جو ہے وہ ہاف کے جی ہے ہمارے پاس اس کی لمبی لمبی پیسیز یہ دیکھ لیں اس طرح کے ہیں اور اس کو بھی ہم نے اسی بریڈ کے سلائسز کے ساتھ چوپ کر لینا ہے چوپ کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہت اچھا سا مکسر آ جائے گا یہ بلکل پرفیکٹ ریسیپی ہے اسی ریسیپی کے ساتھ آپ جتنے مرزی نگٹس بنا سکتے ہیں اس ریسیپی کو ڈبل کریں ٹریپل کریں اور بنا کر فریز بھی کر لیں تو آپ کے جو نگٹس ہیں وہ اتنے لذیذ اور لاجوا بنیں گے جب جب آپ فرائے کریں گے کہ آپ کے مو سے نہیں اتریں گے اور سب آپ کی طریفیں کرتے کرتے تھک جائیں گے اتنے مزے کے بنیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کنسیسٹینسی بلکل ایسی ہی ہمیں چاہیے تھی پرفیکٹ ریسیپی ہے پرفیکٹ انگریڈینٹس کے ساتھ اب ہم نے اس کو ایک باول میں نکال لینا ہے ہم نے یہاں پر ٹری میں نکال لیا اسے اپنی مرضی کی شیپس دیں جیسی بچوں کو پسند ہے سٹار بنا دیں مون بنا دیں انیملز بنا دیں سانچے بھی آتے ہیں آپ سانچوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور ہاتھوں کی مدد سے بھی جیسے آپ کو صحیح لگتا ہے گول چکور جیسے بھی تو آپ وہ شیپس بنا سکتے ہیں اور مزے سے کھا بھی سکتے ہیں بچوں کو کھلا بھی سکتے ہیں اب آپ نے یہ بیکنگ پاودر ہے ایک چھٹکی وہ ایڈ کیا اویل آپ کو ہاتھوں کو لگانا ہے اور ڈش پہ بھی لگا دینا ہے یا جون سے برطن میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اس میں بھی اب اچھے طریقے سے اس کو جی رول کرتے جانا ہے رول کرتے جانا ہے مقصد یہ ہے کہ اچھے طریقے سے یک جان ہو جائے گا سارا مکسٹر نا جو جو انگریڈنٹس ہیں سارے یک جان ہو جائیں گے ہم نے یہاں پر اس شیپ کے نگٹس بنائے تھے بہت ہی مزے دار اور آسان ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم نے اس طرح سے اس کو نکال سکتے ہیں حرام سے کوئی ٹوٹیں گے نہیں کوئی خراب نہیں ہوں گے اور اب ہم نے ان کی کوٹنگ کی طرف جانا ہے میدہ جو ہے وہ ایک کپ لے لیا اس کے بعد ہم نے اس میں لال مرچ جو ہے کشمیری لال مرچ وہ ایٹ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون اور بلیک پیپر جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون ایٹ کر دینی ہے اور سولٹ ایٹ کر دینے ہے ہاف ٹیبل سپون اس سے جو ہے سپائسیز تیز نہیں ہوتے یہ بالکل اس میں نورمل سپائسیز ہیں اور یہ جو کلر کے لیے ہم نے کشمیری لال مرچ ایٹ کی ہے جسے دیگی لال مرچ بھی کہتے ہیں وہ ایٹ کی ہے اس سے کلر بہت اچھا آجے گا اور آپ کو کوئی بھی کلر فوڈ کلر وغیرہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ایسے ہی بہت زبردست بہت مزیدار اور آسان طریقے سے آپ کے نگٹس بنیں گے بلکل باہر جیسے کی ایف سی سٹائل کے اب یہ دیکھیں دو ایگیں ہیں یہاں پر دو انڈے لیے اس میں ہم نے دو چٹکی لگا لیں آپ اور دو چٹکی ہی نمک ایٹ کی ہے کالی مرچ کی اور نمک کی دو دو چٹکی ہیں ایٹ کر کے اچھے طریقے سے آپ نے انڈے کا پھینٹا لگا لینا ہے انڈے کو جب اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نگٹس جو آپ الگ الگ کر کے رکھ رہے ہیں برطن میں ہم نے نگٹس سارے الگ الگ کر کے رکھ دیئے تھے اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھیں کوئی ٹوٹ بھی نہیں رہا اس کے بعد ہم نے ان کی کوٹنگ کی طرف جانا ہے پہلے ہم نے ان کا پروسیس مکمل کر دیا سارا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں اور سردیاں ہیں فرائی چیزیں کھانے کا ویسے بھی دل کرتا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور یہ ہم نے ایک ایک دو ڈیشیز میں لگا دیئے تھے دو برطنوں میں اب ہم نے یہ جو میدہ ہے نا اس کو ایک ایک کو پکڑ کر ایسے نہیں کرنا ہم نے سارے جو ہیں نا ساروں کے اوپر ہی میدہ ڈال دینا ہے میدے کا جو مکسٹر ایڈ کیا میدے کے اندر جو انگریڈنٹس ایڈ کیا وہ سارے مکس کر کے اچھے طریقے سے پھر ہم نے ان کے اوپر کوٹنگ کر دینا ہے اسی طرح سے اور ایک ایک کر کے اٹھاتے جانا ہے ٹھیک ہے ایسے اٹھاتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے یہ پروسس زیادہ ایزی ہے کیونکہ وہ پھر ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں ایک ایک کو اٹھا کر پھر ایگ میں ڈالو اور پھر ایگ سے کوٹ کر کے پھر دوبارہ دوسرے کو میدے میں تو اس طرح سے ہاتھ گندے ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس طرح سے کر لیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم نے دوبارہ سے ڈش میں اس کو رکھا اور اوپر سے ہم نے گیڈ کر دیا جیسے پہلے ہم نے میدے والی کوٹنگ کی اس کے بعد ہم نے جیس پہ انڈے والی کوٹنگ اس طرح ایک ایک اٹھا کر نہیں کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ایک اٹھا کر تو آپ ایک ایک اٹھا کر کر سکتے ہیں لیکن آسان جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب کے اوپر ڈال دیں اور ایک ایک کو پکڑ کر اس میں ڈپ کرتے جائیں اور آپ کے جو نگٹس ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں بریڈ کرمز کی ریسپی ہمارے چینل پہ اور ریڈی موجود ہے اگر آپ کو ابھی تک نہیں ملی تو آپ اس کو سرچ کر لیں یا میں ڈسکریپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی آپ اس کو ضرور وزٹ کیجئے گا بہت ہی آسان بلکل کی ایف سی سٹائل کے نگٹس بنانے کے لیے چکن بنانے کے لیے فرائی چکن وقیرہ بنانے کے لیے آپ بلکل ویسے ہی بریڈ کرمز جو ہیں ویسے وہ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور بنا کر شور بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر رہے ہیں یہ تین کوٹنگ ہے پہلے ڈرائی میدہ جو تھا وہ اس کے بعد ایگ اور اس کے بعد بریڈ کرمز یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اب یہاں پر ایک ایک کو اٹھا کر اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے کوٹ کرتے جانا ہے اور رکھتے جانا ہے اور اگلا پروسس ہے جس کو فرائی کرنا ہے دیپ فرائی کریں گے اور آرام سے ہلکی سی آنچ پر کریں گے تیز آنچ پر کریں گے تو کلر آ جائے گا لیکن کچھے رہ جائیں کیمہ ہے کیمے کو بھی پکانا ہے کیونکہ کچھے کیمے کے ہیں یہ نگٹس تو اس وجہ سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی آرام سے اس کو دھیمی آنچ پر پکار کر پیشنٹس کے ساتھ بنانا پڑے گا کیونکہ پیشنٹس سے بنائیں گے اور تب ہی تو ہمارے نگٹس مزیدار بنیں گے تو چلیے فرائی کر رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں ببلز آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو اوئل ہے وہ اوریڈی گرم تھا ہم نے میڈیم آنچ سے بھی تھوڑی سی کم آنچ پر جو لو فلیم جسے بولتے ہیں لو فلیم اور میڈیم کے درمیان والی آنچ پر ہم نے اس کو پکایا ہے اور پانچ منٹ تک یہ کک ہو جاتے ہیں اور الحمدللہ دیکھیں کتنے زبردس ہمارے نگٹس ریڈی ہو رہے ہیں کلر دیکھیں آپ کتنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پیارا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے لئے مزیدار مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی ویسے بھی بہت بہت ضرورت ہے اور آپ کے لئے اتنا اچھا اچھا کھانا ہم بنا کر لاتے ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیا کریں ضرور شیئر کیا کریں ضرور سبسکرائب کیا کریں تو یہ دیکھیں اب ہم سرونگ کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کلر دیکھیں کتنا ماشاء اللہ خوبصورت آیا ہے اور کتنے آسانی سے بن گئے ہیں کوئی مشکلات نہیں آئی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں کمنٹ بوکس آپ لوگ کے لئے کھلائے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہماری تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ویڈیوز کو ٹرائے کرتے رہا کریں ہماری ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں اور یہ وہی ہوتی ہیں جو ہم خود گھر میں کھاتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ